کسانوں کی ضد برقرار ہے اور سرکار بھی اپنی بات پر اڑی ہوئی ہے اسی بیچ قریب سات مہینے ہو چکے ہیں لیکن کسان آندولن ہے کہ پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیتا کسان آندولن کا اب تک کوئی حل نکل نہیں پایا ہے دو دن پہلے ڈلی میں کسانوں اور بی جے پی سمرتکوں کی بھڑنت ہوئی اس نے آگ میں گھی کا کام کیا ہے بی جے پی کے کئی نیتہ سامنے آ کر کسانوں کے خلاف بیان دے چکے ہیں آپ کو یہ جو تصویریں ہم دکھا رہے ہیں تصویروں کو دیکھ کر اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کیسے کیسے کسان آندولن لگاتار بڑھتا ہوا لیکن اس بیچ تکراف کی اسٹی بھی کئی بار دیکھی گئی ہے کسانوں کا حوصہ بھی کئی بار بھڑکا ہے اور سرکار کی طرف سے جو زمدار پدو پر بیٹھے ہوئے منتری یا پھر نیتہ ہیں ان کے بیان سے بھی کسانوں کے ساندولن میں اور ناراضگی بڑھی ہی ہے آپ کو جو تصویریں ہم دکھا رہے ہیں بی جی پی سمرتک اور کسان جا واپس میں بھڑ گئے تو یہ آندولن اور بھی زیادہ اگرو ہو گیا یا کہہ سکتے ہیں کہ آندولن اور زیادہ اکروشت نظر آیا اس بیچ کسانوں کے خلاف ایف آئی آر جب درج کرائے گئی بی جی پی سمرتکوں کی طرف سے تو کسان اور زیادہ غصے میں آ گئے آپ کسان کہہ رہے ہیں آندولن تو پیچھے ہٹے گا نہیں کانون واپس لے نہیں ہوں گے اسے بیچ کسانوں نے زیورٹ ٹول فری کر دیا زیورٹ کی طرف جو ٹول جاتا ہے اسے فری کرانے کی بات کہی گئی اور ایسے میں کسان بار بار ایک ہی مانگ پر رڑے ہوئے ہیں جب تک تینوں کرشی کانون واپس نہیں ہوں گے تب تک ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں لیکن اس بیچ شرط پوار کے بیان نے کسان آندولن کو ایک نیا مور دے دیا ہے بڑی خبر کرشی کانون کو ختم کرنے کے پکش میں نہیں ہے شرط پوار کہہ رہے ہیں کہ کانون میں سنشودھن کیا جانا چاہیے جس حصے کو لے کر کسان دکت بتا رہے ہیں اس میں سنشودھن ہونا چاہیے جہاں دکت ہے اس حصے میں پریورتن ہونا چاہیے اور کسانوں سے بات ہوئی چاہیے لیکن کانون کو پوری طرح سے رد کرنے کے سمرتھن میں شرط پوار نہیں ہے موسیقی مہراشت میں کانون میں سدھار ہوگا اور پھر اسے لاغو کیا جائے گا شرط پوار نے جانکاری دی دلی کے غازیپور میں بیجی پی سمرتھوں کو اور کسانوں کے بیٹھ جھڑپ کو کینڈریہ منتری ویکے سنگھ کسانوں کی گنڈا کر دی بتا رہے ہیں وہیں کینڈریہ پریشی منتری کا کہنا ہے کہ کسانوں کے ساتھ باتشیت کے سبھی راستے ابھی بھی کھلے ہیں اگر کوئی آ کر ان کے اوپر رہار کرے گاڑیوں کی توڑ فوڑ کرے تلوار لے کر اور گنڈا سے لے کر حملہ کرے تو یہ انشاشن بھیمتہ اور کنڈا کر دی اس کی ہم بھرسنا کرتے ہیں ان سے سرکار نے کئی دور کی بارتہ کی ہے ہم نے کسان یونین کے لوگوں کہا ہے ریپیل کے اترک کوئی بھی پرستاو آپ کا ہو تو بھارت سرکار چرچہ کرنے کے لیے تیار ہے چرچہ کے لیے ابھی بھی سرکار تیار ہے یہ کرشی منتری کہہ رہے ہیں ایک طرف کسانوں اور بی جے پی میں سیدھی سیدھی جنگ دکھائی دے رہی ہے تو وہیں بی جے پی کے کچھ نہیں تھا اس سمویدن شیل مسئلے پر بھی بولنے سے باز نہیں آ رہے لومنی سے بی جے پی ویدھائی تو کسانوں کو الگاپ بادی بتا رہے ہیں وہیں کانگرس نے کینڈرین نیتاؤں کو کڑ گھرے میں کھڑا کر دیا ہے راکیش تکیت جس طرح سے ہمارے بالمی کی بھائیوں کے ساتھ مارپیٹ کی گئی گاڑیاں توڑی گئی وہ بہت شرمناک ہے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ کسان نہیں ہے کسان اپنے گھر پر اپنے کھٹوں میں کام کر رہا ہے یہ لوگ اس طرح سے دھارہ 370 کے دروت کرتے ہیں تیرنگے کا اپپان کرتے ہیں جس کے لئے لاکھوں لوگوں نے سہادت دی پوری طرح سے ہی الگاوازیوں سے خالیستانیوں سے مل کر کے دیش کو ڈسٹرپ کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ رائشت ورادی لوگ ہیں کسان سہادت دے رہا ہے 300 جہ زیادہ سہادت ہوگی ہے کیا کرسی منتری کو سمجھ میں نہیں آ رہا دیش کی سرکار کو سمجھ میں نہیں آ رہا کس سے پوچھنا چاہتے ہیں کیوں نہیں سرکار پہل کر رہی ہے کیوں نہیں کوئی انٹربو ہونے جائے گا کیوں نہیں کسانوں کے پاس کتنا گھمن اور اہنکار کو کرسی منتری کو بھائی یہ لوگ تلتر ہے آپ کو سانسط بنایا ہے آپ کو دیش نے منتری بنایا ہے ہمارے ٹیکس کے پیسے سے آپ خرچہ کرتے ہیں مگر آپ کسانوں کی بات آتی ہے تو آپ گھمن کریں گے اہنکار کریں گے کسانوں کی سادت پر مزاک کریں گے ہم لگا تار کہتے ہیں کہ تینے کالے کانون رد ہونے چاہیے آخر کیوں نہیں ہو رہے ہیں ویپکش ایک سر میں کہہ رہا ہے کانون رد کیوں نہیں ہو رہے کسانوں سے بات کیوں نہیں ہو رہی منتریوں کے بیان آپ میں سن لیے خود کسان نیتا راکیش ٹکیت اس پر کیا کچھ کہہ رہے ہیں یہ بھی سنیے اس حساب سے لوگ یہاں پہ تین دن سے لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ منچ کے پاس مانکہ نارے بازی کر رہے ہیں تو بھئی پولیس فورس ہے ان کو سرم نہیں لیتی کہ دھرنا چلا ہویا ہے کہیں آپ کسی کے گھر پہ جا کر حملے کرو گے تو تو ان کی گلتی ہے نا پوری وہ یہاں پہ کیا لینے آ رہے ہیں یہاں پہ اپنا کسی کو سواگت کرنا کسی کو آگے پیچھے کر لو منچ یا منچ پہ سواگت ہوتا ہے اپنی ویچاری تو کہہ رہے ہیں یہ ویچاری کرانتی ہیں اور ویچاری کرانتی کو آپ بندوق سا نہیں دبا سکتے آپ باتچیت کرو جو مسئلہ ہے اس کا سمدان کرو ملکہ جو آج ہو رہا ہے پردیس اور پورے دیس میں وہ دیس کی جنتہ دیکھ رہی ہیں آپ بندوق کے پولیس فورس کے طاقت پہ اس کو دبانا چاہتے ہو وہ جنتہ نہیں دبے گی اس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں آپ کو جو آپ کو کر رہا ہے ٹاکیش ٹکیہت اس سے پہلے بھی آروف لگا چکے ہیں کہ کسانوں کی آواز کو دبانے کی کوشش ہو رہی ہے اور اب جو لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے آندولن میں وہ ماحول خراب کرنے کی سیدھی سیدھی سی کوشش ہے اس بیچ بڑی خبر کسانوں پر ایف آئی آر کے خلاف یو پی کے کئی شہروں میں کسانوں کا غصہ بھی نظر آ رہا ہے ڈلی کے گازیپور میں کسان اور بیجا پی سمرتکوں میں بھیڑن تھوئی جس کے بعد دو سو سے زیادہ کسان سمرتکوں کے خلاف ایف آئی آر کی گئی ہے ادھر دوسری طرف سے دوسرے پکشی طرف سے ابھی تک کوئی ایف آئی آر درچ ہوئی نہیں ایسی کے ویروت میں کسان مزفر نگر کے کئی لاکھوں میں پہنچے پردرشن کیا گیا کئی پولس تھانوں کا گھیراو بھی کیا گیا ناراضی اپنی جتانے کی کوشش اس انداز میں کسانوں نے کی کسانوں کا کہنا ہے جب بیجا پی سمرتک لوگوں کی ایف آئی آر درچ کر لی گئی ان کے شکایت درچ کی گئی تو پھر ہماری طرف سے کوئی ایف آئی آر درچ کیوں نہیں کی گئی الگ الگ جگہ الگ الگ طریقے سے پردرشن کسانوں کا چل رہا ہے مانگ لگاتار ایک ہی بنی ہوئی ہے نئے کرشی قانونوں کو رد کیا جائے یہ کالے قانون ہے اور اس سے کسانوں کا کسانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا لیکن جو تصویریں ٹی وی سکرین پر ہیں وہ کسانوں کے غصے کو درشاتی ہیں دکھاتی ہیں کہ کیسے اب لوگوں کا غصہ سڑکوں پر نکلا ہے کالے جھنڈے دکھائے گئے گاڑیوں میں توڑ پھوڑ کی گئی اور اسی لیے ڈی جے پی کے بڑے منتری اور نیتا کہہ رہے ہیں کہ یہ کسانوں کی گنڈا گردی ہے کوئی کہہ رہا ہے الگابادی ہیں کیا ہمارے ساتھ خاص مہمان بنے ہوئے ہیں شوہم تیاغی بی جے پی نیتا ہمارے ساتھ جھوڑ گئے ہیں کپیش رواستف ہیں سماجوالی پارٹی کے پروکتہ سیما ملک انسی پی نیتا ہیں اور بریجیش بھارٹی ہیں ہمارے ساتھ کسان نیتا سب سے پہلے سوال بریجیش بھارٹی آپ ہی سمیں کر لیتی ہوں یہ یہ کس دشاہ میں قانون جا رہا ہے گاڑیوں میں توڑ پھوڑ ہو رہی ہے اب بڑے منتریوں اور نیتا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو گنڈا گردی ہے سیدھا سیدھا نمشکار میں آپ کے چینل کے مارکن سے بتانا چاہوں گا آپ کو ان کی منتھا دیکھتی ہوئے گی بی جے پی کے منتریوں کی اور ان کے جو نیتا بول رہے ہیں کس طرح سے کسان کو یہ سمبودیت کر رہے ہیں کوئی الگاووادی بتا رہا ہے خالستانی بتا رہا ہے گنڈے بتا رہا ہے لیکن ان کو یہ نہیں دیکھنا چیئے جب یہاں آندورن چل رہا ہے اگر تمہیں آندورن میں آنے کا اتنا ہی سوق ہے تو اپنا پارٹی کا جھنڈا اتار کے آ جائیے نا منچ پہ اپنے منچ پہ آ جائیے وہاں بیٹھئے ہمارے ساتھ آپ بھی تو اس دیش کے کسان ہیں اور کسان کے بیٹے ہیں آپ کا بھی دھنیواد کریں گے ہم جب اتنا ہی آپ کو سوق ہے اگر آپ کا کوئی منتری آپ کو کوئی بی جے پی کا بڑا لیتا کسی پدبر بن کے آ رہا ہے لاتھی ڈنڈوں سے گاڑیوں میں توڑ پھوڑ کیوں ہوئی میں نے پوچھا گاڑیوں میں توڑ پھوڑ جو تصویریں سامنے ہیں وہ کیوں ہوئی آندولنگ کا کیا یہ راستہ ہوتا ہے میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی ان کے خود نیتا ہوں نے اپنے گاڑیوں میں توڑ پھوڑ کی ہے اور کسانوں پر مقدمے درج کروانے کے لیے انہوں نے بتمیجی کی ہے وہاں آ کے وہاں آ کے پہلے بندوق لے کے آئے ہیں یہ لوگ ڈنڈے لے کے آئے ہیں یہ لوگ ان کے تین سا چار سو آدمی تھے اور یہ بی جے پی کے لونی کے ودایق بول رہے تھے یہ وہی ودایق ہیں جو اٹھا اس تاریخ میں آندولنگ ختم کرنے کے لیے گنڈے لے کے آئے تھے میرا ایسا ماننا ہے بریجی جی میرا ایسا ماننا ہے کہ شانتی سے بہت تزلی سے اگر کوئی بات کہی جائے ہنسا تو بہت سے ہنسا کو ختم کرنے کا راستہ ہوتا ہے یہ پتا ہے نا آپ کو شانتی سے اگر اپنی بات رکھی جائے تو اس میں اتنا پربعہ ہوتا ہے جتنا شانتی میں نہیں ہوگا میری بات سنیئے بنسل جی پچھلے سات مہین سے آندولنگ چل رہا ہے وہاں پر اس ساتھ چھے سو سے زیادہ ساتھ وہاں پر ہو چکی ہیں کسان نے کسی سے سونی کہاں وہاں پر وہاں پر روج گاڑیاں نکلتی ہیں روج لوگ وہاں سے نکلتے ہیں بتا دے کسی کو ایک کنکریوی کسی کسان نے ماری ہو یہ بی جے پی کے نیتا ہی کیا انڈرامہ کرتے ہیں چلے پوچھ لیتی ہوں میں بی جے پی کے نیتا سے پوچھ لیتی ہوں میں سب سے پہلے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جس سالیمتا سے میں نے برجیش بھائی کو سنا آشا کرتا ہوں کہ وہ مجھے ویسے ہی سنیں گی میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں برجیش بھاٹی جی کو پوری کسان اگتا منچ کو سب ہی کو اگر کسی کے پاس کوئی ایک ایسا ویڈیو فوٹو ہو جہاں پر کوئی بھی بھارتی ہے جنطہ پارٹی کا نیتا کارے کرتا یا تو تلوار لے رہا ہو آپ میں یا لاتھی لے رہا ہو یا ان کے منچ پہ جا رہا ہو یا منچ کے سو میٹر بھی جا رہا ہو چیلنج کرتا ہوں ایک بار پلیز لاکر دکھا دیجے خیتا ہی ان کو بھی پتا ہے اُلٹا میں باچھی سب کو بھی اس بات کے لئے چیلنج کرتا ہوں کہ میں آپ کو ایسی 20 ویڈیوز دکھا سکتا ہوں میرے دیش کے میڈیا میں چیلنج میں بھی چلائی جہاں پر کسان توگ جو ہے گرشا پہن کر وہاں پر لاتھیا کس طرح سے بھانج رہے ہیں امیر والدیکی کی گاڑی پر اور وہ سب نے دیکھا ہے پورے پیش دیکھا ہے اب یہ کہتے ہیں کہ ساتھ ٹھیکٹے سے بڑی شالیستہ سے آنزولن چل رہا ہے لالکلے پر آپ پہنچیں الگاو بادی چھنڈے آپ نے لہرہا ہے ابھی دو دن پہلے ہی ایک رپورٹ فائل ہوا ہے ٹک فائل ہوئی ہے چاڑ کی جس میں یہ کہا گیا ہے ساتھ ہی ایک اور بات بھی کہی ساتھ مہینے ہو گئے ہیں سرکار سنتی کیوں نہیں ہے کہہ رہے ہیں کہ بی جی پی کے جو نیتا پہنچے تھے وہ ہاتھوں میں ہتھیار لے کر پہنچے تھے جانبوچ کا رشانتی وہاں پیدا کی گئی میں تو کہتا ہوں کہ میں تو کہتا ہوں کہ میری پارٹی کے جو لوگ تھے وہ سڑک کی دوسری طرف تھے مجھے کوئی ایک آدمی دکھا دیجئے جو لاتنے کر ان کو مار رہا ہو کچھ تو ہوگا ان کے پاس مجھ کے پاس جب ان کے رہبار باتی کے لوگ پہنچے ہوں گے انہوں نے ویڈیو بنایا ہوگا فوٹو کھیچا ہوگا مارتے ہوئے فوٹو کھیچا ہوگا اگر ہو تو دکھائیں اچھا میں کہوں گی بریجیج بھاتی جی سے ہمیں پروائیٹ کرائیے گا اگر ایسا کوئی ویڈیو ہے تصویر ہے تو ساتھ ہی وہ پوچھ رہے ہیں کہ ساتھ مہینے ہو گئے کوئی سودھ تو لے ہماری کوئی باتچیت کے لیے آئے تو ہم تیار ہیں بات کیجئے اس کو ایک کانکلیوزن پر لے کر جائیے جہاں تک بات اکسپی کا ہے لکھتا دینے کو تیار ہے جہاں تک بات کانٹریکٹ فارمی کی کا ہے بات کرنے کے لیے تیار ہے ہر چیز کے لیے تیار ہے آپ آئیے آپ نے دو ہزار چوبیس دو ہزار بائیس یو پی کے چناؤ کیندری یہ چناؤ ان سب چیزوں میں کیوں ہے آپ آئیے بات کیجئے سولیشن کیجئے ٹھیک ہے سیما ملک جی شرط بھوار ایک نیا موڑ دے دیا ہے کسان آندولنگ کو اس پورے مدے کو کہہ رہے ہیں کہ کانون رد کرنے کے پکش میں میں نہیں ہوں جو حصہ دکت دے رہا ہے اس میں سنشودن ہونا چاہیے مطلب کیا ہونے والا ہے مہاراشتر میں میرا پوچھنا یہ ہے شرط بھوار نے کہا کانون رد کرنے کے پکش میں نہیں ہوں جس حصے کو لے کر دکت کسانوں میں ہیں اس میں سنشودن ہونا چاہیے دکت کسانوں میں ہیں کانون رد کرنے کے پکش میں ہمیں شرط بھوار کے ساتھ ہیں ہمیں آندولنگ کے خلاف نہیں ہیں اور جس طرح سے یہ آندولنگ مہینوں سے چل رہے ہیں آسکر دیش نے اس طرح کی سکھیں کبھی بھی نہیں دیکھی جس طرح سے ہمارے آمداداتوں کو ترے ترے کے وشششن دیئے گئے ہیں کہ وہ آتن کو آتی ہیں اور انہوں نے دکت کسانی ہے ہے ہم در اس بات کو کنڈم کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کیسانوں کو ساید تعلق کرنا چاہیے اس گورنمنٹ کو ایک ڈیڈلوگ جس تکیر آگی ہے اس نے ہی مانین سے پر اچھر توا جی کہا ہے کہ اگر کوئی ایک منتریوں کا سموہ ہے جو کس لوگ پر بچار کر رہا ہے کہ اگر میں اس خانون کو کوئی ایسی سنشوزل ہے جو کسان چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے 11 بار میٹنگ کر کے کوئی نشکر سے نکلا نہیں تو اگر کوئی ایسا سنسوڈن ہے جو کسانوں کے فیور میں جس کو جو وہ چاہتے ہیں اور اگر ان کے کرنے سے کچھ ہماری خمصہ حرم ہوتی ہے تو اس سے کوئی خراب بات نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم کسانوں کا ورود کر رہے ہیں کہ کانونوں کو ایسی انپلیمنٹ کر دینا چاہیے اس بات کے پیچھے شرط پوار جی کے من ذہن میں کیا چل رہا ہے کہ آپ کو ایک کانون لیا ہے اور آپ ان کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے مطلب آپ جس طرح کے دیکھیں گھٹنا ہی ہوئی ہے اب ہر طرح سے ان کو یہ کہنا کہ وہ آتنکوادی ہیں اور کبھی ان کو خالسکانی بولتے ہیں اور کبھی آپ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے اندر جاتا ہے کسی طرح کا پریشر تو نہیں ہے شرط پوار پر کسی طرح کا پریشر تو نہیں ہے شرط پوار پر انٹرمین کرتے ہیں اور کچھ اگر کچھ پوزیٹیو کام ہوتا ہے وہ بھی یہ ہے کہ ہر پہلو پر ایک وچار مرائے منتریوں کا ایک سمہو ہے جو کہ یہ وچار کر رہے ہیں اس کے اوپر اگر اس سے کسی طرح کسانوں کے فیور میں بھی ہوتا ہے چل چیزوں کو چاہتے ہیں اگر وہ ہمیں سنشوتیت کر کے بلکو باز کریں تو یہی پواہ صاحب کا بچار ہے میری خواہ سے یہ کچھ بات نہیں ہے کبھی کچھ نہ کچھ ترچہ کرنی پڑے گی ٹھیک ہے سیما جی تک شاید میری آواز نہیں پہنچ رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سیما جی کپیش ریواز صاحب کسانوں کے آندولن کو ختم کیسے کیا جائے گا سولیوشن آپ کو کیا نظر آتا ہے اور شرط پوار کے یہ بدلے ہوئے سر اس کے پیچھے کسی طرح کی پریشر پولیٹکس سر آپ کو نظر نہیں آ رہی دیکھیں رچنا جی ایک بات بہت اسپسٹ ہے کہ یہ سرکار کسانوں کے ساتھ کسی قیمت پر کھڑی نہیں کیونکہ یہ جو کسان پانچ سو بیٹھے بیٹھے انہوں نے مروا دیے گرمی جاڑا دھوپ کھلا دیا اور ایک فون کال دور کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے کسانوں کے لئے قانون لیا بارہ بار آپ راؤنڈ میں بات کر چکے تب آپ کسان مانتے ہیں اور پھر کبھی آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ آرگاوازی ہے آرسنکوازی ہے کالستانی ہے پاکستانی ہے یہ ساری تحمد جڑ دیتے ہیں یہ تو وہی ہے کہ کال کے تفال پر لکھتے ہیں اور مٹاتے ہیں اور گیٹ نیا گاتے ہیں ہمیشہ ان کا گیٹ نیا ہے والے اٹل جی نے کسی اور چیز کے بارے میں لکھا اتنی کنفیوزن کیوں ہے اور دوسری بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں ساری پاوار جی نے اتنے دنوں کے بعد اگر کوئی بیان دیا ہے تو بہت سو سمجھ کر کے انہوں نے دیا اور اس میں کہیں دو رائے نہیں ہے کہ جو اس سمیں احرات اللہ ہے جو بھنگار اور مہراشر کی اس سمیں راجلیتی ہے جس میں کبھی کچھ اور کبھی کچھ چیزیں دکھائی دیتی ہیں تو بہت سیدھی سی بات ہے کہ انجو انفلوینسز بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ اگر ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ بات بہت سئی تھی تو پانسو کسانوں کے سہادت کے پہلے شرط پاوار جی کو یہ بات کیا دینے چاہیے ہو سکتا ہے کہ ہمارے شیوان بھائی بہتے ہوئے میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ ویڈیوز مانگ رہے ہو آپ کس سے ویڈیوز مانگ رہے ہو نہیں نہیں رچنا جی نہیں رچنا جی مانگ رہے ہو جو گھٹنا ہوئی ہے دونوں لوگوں کے بیٹ میں بھارتی جنتہ پارٹی کے کاری کرتا اور کسانوں کے بیٹ میں اس کی یہ ویڈیوز مانگ رہے ہیں سب سے بڑی بات جب آپ نے پہلے ہی مقدمہ ان کے خلاف درج کریا وہ ابیوکٹ ہیں تو ابیوکٹ کے دورہ دیا ہوا جو ساچ ہوتا ہے وہ ایوڈیوز کے طرح مانے نہیں ہوتا یہ آپ کو نہیں معلوم تو آپ پہلے ایک کام کر لیں نا اگریسر کیسے ثابت ہوگا آپ کسانوں کا بھی مقدمہ لکھ لیں اگر آپ بہت نیائیتری عویتی ہے بھارتی ایجنتہ پارٹی بہت نیائیت پر بیٹھتی ہے بھارتی ایجنتہ پارٹی سمیدان اور سمیدان کے اندر کا جو گریڈ نارم سے بننے والے قانون ہے چاہے ہمارا CRPC اس کو اگر مانتی ہے تو CRPC اس بات کو کہتی ہے کہ اگر دو پکشوں کے بیچ بیواد ہو رہا ہے اور سنگے معاملہ گھٹت ہوا ہے تو ایسے سمیں میں دونوں پکشوں کی فائی آر گرد ہونی چاہیے آپ پہلے بادی بن گئے اب آپ ایگرسر ثابت صحیح بات نشپکس کری کے سجانچ ہونی چاہیے سہمت ہو سہمت ہو شکایت دونوں طرف سے درج ہونی چاہیے فائی آر دونوں طرف سے درج ہونی چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کپیشی اس بات سے سہمت ہو کہ شکایت دونوں طرف سے درج ہونی چاہیے چاہے وہ کسان شکایت کر رہے تھے یا پھر وہ بی جی پی سمرتک شکایت کر رہے تھے میں بریجیش بھاٹی جی سے یہ بھی جاننا اور سمجھنا چاہوں گی سات مہینے کے قریب پورے ہو چکے ہیں لیکن اب آگے راستہ کیا خوش نظر آتا ہے آندولن کو ختم کرنے کا کیا واقعی جو دکت والا حصہ ہے اس میں سنشوڈن ہو تو کام نہیں چلے گا کیا یہ سوال میں پوچھوں گی ایک بریک کے لیے رکھ رہے ہیں سات مہینے سے زیادہ ہونے والے ہیں اب قریب سات مہینے اگر سڑکوں پر بتا چکے ہیں کسان تو ایسے میں کسان آندولن کا راستہ کیا دور تک ایسے ہی چلتا رہے گا کیا کوئی سولوشن نہیں نکلے گا شرط پوار کہہ رہے ہیں کہ جو بھی دکت والا حصہ ہے اس میں سرکار سنشوڈن کر دے جس سے کسانوں کا حد بھی ہو جائے سرکار کی بات بھی رہ جائے ہمارے ساتھ خاص مہمان لگاتار بنے ہوئے ہیں مجھے بریجیش بھاٹی جی مجھے سمجھائیے گا اور بتائیے گا تینوں کرشی قانون ایک سور سے بس رد کرنے کی مانگ آپ لوگ کر رہے ہیں سرکار کہہ رہے ہیں قانون تو واپس ہوگا نہیں تو بیچ کا راستہ کیا آپ لوگوں کو نہیں نکالنا چاہیے یا ایسے ہی سڑکوں پر رہیں گے ایسے ہی کسانوں کی جان جاتی رہے گی رچنا جی اس کا ایک ہی راستہ ہے تینے قانون واپس ہو اور ایم ایسٹی پر قانون ملے گا وہ تو سرکار کہہ رہی ہے واپس نہیں ہوگا اب آگے کیا نہیں ہوگا تو کسان تو بیٹھے ہیں سہسو سادت ہو گئی اور چھے ہزار ہو جائیں جب بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اس سے حاصل کیا ہوگا حاصل کچھ ایک بات بتائیے اس سرکار کو بنانے والا کسان ہے اس کسان نے بورٹ دیکھے اس بھاجپا کی سرکار کو بنایا اور جو آج ہمارے مانینے سرد پوار جی جو پیروی کر رہے ہیں انہی کی بدولت ہے ان کانونوں کو لانے والے یہی لوگ تو ہیں یہ کانگریس کا ایلائنس رہے ہیں دوہزار بارے میں ہی تھی کون انہوں کو یہ لائے تھے اور آج ان کی حاصل دیکھ لیتی ہے جو کسانوں کا انہوں نے برا کرنا چاہا آج کہاں ہیں یہ لوگ آج ان کی پارٹیاں کہاں ہیں آج یہ ایلائنس کر کے اپنی مہاراست میں سرکار بنائے ہوئے ہیں ان کی پتہ نہیں کیا مہت پانچھائیں ہیں ہم نہیں کہہ سکتے جو انہوں نے بیان دیئے ہیں کہیں نہ کہیں یہ بیان راجنیتی سے پریریت ہے آج سے دو مہینے پہلے ہی ان کے جو راوت جو ہے اس کے سینہ کے راوت جو ہے پروقتہ ہوا آئے تھے ہمارے ہاں اور انہوں نے کہا ہے کہ مہاراست کے سرکار جو ہے پوری طرح سے کسانوں کے ساتھ ہے اور آج یہ کہہ رہے ہیں جب آپ کو پتا ہے جب آپ کو پتا ہے کہ راجنیتی پارٹیاں صرف اپنا فائدہ دیکھتی ہیں اپنا حد دیکھتی ہیں آپ لوگ بھی اپنا حد دیکھئے نا وہی تو میں کہہ رہی ہوں سب اپنا مطلب نکال کر چل دیں گے آپ وہی کے وہی رہ جائیں گے میں کہہ ہی نہیں کہ منچ ہے یا مائک ہے میں یہ کہہ رہی ہوں سب ہی راجنیتی فائدہ اپنا اپنا تلاش رہے ہیں آپ کا نام لے کر ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے ہمیں اپنے کانون واپس نہیں ہے آپ نے یہ تو سنا ہوگا نا رجیش بھاٹی جی آپ نے یہ تو سنا ہوگا نا کہ زد سے کبھی کوئی بات نہیں بنتی بات کرنی پڑتی ہے بات کرنے کے لئے تیار ہیں رجیش بھاٹی جی بات کرنے کے لئے تیار ہیں سرکار نے بارہ بار بلایا ہمیں بارہ بار ہم گئے ہیں جب بھی انہوں نے ہمیں کال کی کسان ان کے دروازے پر کھڑا ملا فریشی کانونوں میں سنشودھن تو ہو سکتا ہے نا آپ بتائیے کہ یہ یہ پوائنٹرز ہیں جس پر آپتی ہے سرکار اس پر بات کرے گی ہو سکتا ہے سنشودھن ہو ہو سکتا ہے سولوشن نکل جائے آپ اپنا فائدہ دیکھئے نا سر آپ اپنا فائدہ دیکھئے آپ یہ دیکھئے کہ کیسے سولوشن نکل سکتا ہے ایک قدم آگے تو بڑھائیے آپ کہہیے کہ کانون میں جہاں جہاں دکت ہے وہاں بات کریں گے ہم اس پر بات کرنے کا تیار ہیں ایک سیرے سے سر اگر کہیں گے کہ نہیں تین وکشی کانون ویسے کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس سے کسان کا پھلا ہو سکے یہ کالے کانون جو ہے یہ کالے کانون جو ہے یہ کالی کسان کی کبر کھو دنے کام کرنے کے لیے ہیں ایسا تو نہیں ہوتا نا ایسا نہیں ہوتا بریجی جی اگر کوئی کانون ہے اس میں کون کون سے پوائنٹس پر آپ کو اعتراض ہے اس پر بات ہوگی نا بریجی منتری تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں اچھا شیوہم جی بتائیے بات کم ہو سکتی ہے سرکار کی طرف سے بات چیت کے دروازے کھلے ہیں کسان چاہ بھی رہے ہیں کسان چاہ بھی رہے ہیں کہ بات ہو بات کم ہوگی شیبم جی رچنا جی بلکل بات کبھی بھی ہوگی بلکل تیار ہے سرکار کہیں کوئی افن بٹ والی سیچویشن نہیں ہے سرکار نے کہا کہ آپ آئیے جواب کی مرضی آپ آ جائیے آپ بس اپنا برم تو بنائیے پر کہیے تو صحیح لیکن یہ تو بجائے سرکار کے بات کرنے کی بجائے یہ باقی ساتھ بات ہے ڈسکشن ہو رہے ہیں ہر آپ کیمرہ یہ ٹکنین جی کے پاس وہ دوہزار چوبیس کی بات کریں گے وہ دوہزار بائیٹ بات کریں گے چناؤں کی بات کریں گے بھاٹی بائی سے پہلے کپیز جنے ایک اور بات کہی تھی کہ بھئی آپ نے مقدمہ درچ کر دیا اور کچھ بھی ہوا نہیں دو دلوں کے بیچ میں سنگھرس ہوا پہلی بات تو یہ کپیز بھائی دو دلوں کے بیچ میں سنگھرس نہیں ہوا ہے ایک دل تو ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوا تھا ہاتھ جوڑ کر ایسے کھڑا ہوا تھا اور سلک پر چپ چاپ جا رہا تھا ان کو پیٹا گیا دوسری بات میں تو کہتا ہوں جو جو نیرس پولیس سٹیشن ہے ان کی بھی ڈال لیجئے ان کا پکش جانیے کہ یہ واقعی ایف آئی آر کرنے گئے بھی ہے کہ نہیں کیونکہ کہیں پر بھی تصویر میں یہ نہیں ہے کہیں پر بھی کسانوں کے اوپر حملہ کرتا ہوا بیجے پی کا ایک بھی ویکتی نہیں ہے تو دو لوگوں کے بیچ کا سنگھرس کیسے ہوا میں اپنے گھر بیٹھے بیٹھے کہہ دوں کہ کپیز بھائی نے میرے گھر مجھے گنڈے مارنے کے لیے بیچے تھے تو اس چارج کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے کوئی تو آپ کے پاس سکت ہونا چاہیے کچھ تو ہونا چاہیے اور سارا دنس کا میڈیا چلا رہا ہے کہ امیت والمی کی ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوئے اور آپ کہتے ہیں کہ دو پکشوں کے بیچ سنگھرس نہیں ہوا ایک پکش آیا اٹھا کر لاتھیا بھانجنی چالو کر دی مارنا شروع کر دیا اور گاڑی پر ہمنا شروع کر دیا اور تصویر ہے آپ کے سامنے کرپیا کر کے جھوٹلائیے مت اور دوسرے پر بات کرنے کی ہے میں پھر سے کہتا ہوں کسی بھی چیز پر کبھی بھی پریشانی ہے تو یہ انڈیا نیوز پر بیٹھ کر میں کہتا ہوں میری ذمہ داری ہے میں سب کو لے کر آگے چلوں یا کھل جائیے کوئی طریقہ نہیں ہے سرکار بات کرنے کیونکہ پوری طریقے سے تیار ہے لیکن کرپیا کرنے کی یہ زند چھوٹی چناؤ ہوتے رہیں گے اڈانی امبانی کا فائدہ جس پائنٹ پر آپ کو لگتا ہے اس کو نکلوا دیجئے چناؤ میں کھل بات رہی رجی مجھے لگتا آپ کو کوئی دکت نہیں ہونی چاہیے رجی اتنا پریشانی دیس میں کسان اتنا کوئی بھی نہیں ہے وہی پریشانی تو دور کرنی ہے بہی پریشانی دور کرنے کے لئے آگے تو آئیے کسی کے ہاتھ کی کٹ پتلی مت بنیے آپ آپ نے شرط نہیں لگائی آپ تو بات سنتے ہی نہیں آپ تو یہ کہہ دیتے ہیں تینوں کانون رد کیجئے اس سے زیادہ کچھ نہیں آپ کو اتنا تو پتہ ہوگا نا یہ تو بہت بڑی لڑائی ہے یہ تو سرکار ورسوس کسان ہو گئی چھوٹی موٹی جو گھروں میں لڑائی ہوتی ہے کبھی بات کے بینہ سال ہوئی ہے کیا ایسا لگتا ہے آپ کو میں تو کہہ رہی ہوں میں تو کہہ رہی ہوں کہ کسانوں کی ناراضی مول لے لی لیکن میں تو آپ کا بھلا چاہتی ہوں سر میں بھی جانتی ہوں کسانوں کا جیون کیسا ہوتا ہے بڑا سنگھرش والا ہوتا ہے اسی لئے سنگھرش کو بڑھانا کیوں جیون کو آسان کیجے نا بات کر دیجئے سولوشن ہوگا ان کی باتوں سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات کرنا چاہتے ہیں ان کے وی کے سنگھ جو ہے کینڈری منسی وہ کہہ رہے گنڈے گنڈے ہیں آپ کے ساتھ سرکار تو ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی ہے سرکار تو ہاتھ جوڑ کر گوہار لگا رہی ہے رکویسٹ کر رہی ہے آپ دے کیمرا اور آسان کیمرا میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہے سنیے سنیے پر سیدھی بات ہے برجیش بھائی رجیشی بتا رہے ہیں نا شیبان جی کہ باتچیت اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو پہل کروا دیں گے بتائیے نہ کہ بات کرنی ہے بولیے نہ اپنے کساب لیتاوں کو بولیے راکش ٹکیت کو کہ باتچیت کے لیے آگے بڑھیں چلیں بولیے نہ کہیے نہ کہ دکت ہوتی ہے سڑک پار کہیں کہ سولوشن نکالا جائے رجنا جی کسان کبھی وارتہ سے پیچھے نہیں ہٹا ان کے پردان منطری نے کہا تھا کب ہوگی بات چلیں بتائیے کب ہوگی بات مجھے بتائیے شیبان جی تائم بتا دیجئے کب کسان بات کر سکتے ہیں پلیس بتا دیجئے کس کا بات ہوگی بتا دیجئے رچنا جی آج کہے سر سمتی سے سنیوکت مورتہ آج کہے کہ چلیے بلوپاد بات کرتے ہیں اور جس بھی پوائنٹ پر تسکودن کرنا ہے ہم اسے کی تیار ہیں اگر آج کہیں گے تو مجھے لگتا ہے شاید ایک گھنٹا بھی نہیں لگے گا بات تو کم سے کم ہو دیجئے جی ادھر سرکار میں منتری بیٹھے رہیں گے اور ادھر آپ سڑکوں پر بیٹھے رہیں گے ایسے ہوا میں بات نہیں ہوگی بات کرنی ہوگی سلوشن کے لیے آگے آنا پڑے گا ابھی چونکہ راکیش ٹکیت ہی مجھے مین نظر آتے ہیں کسان نیتاؤں میں تو آپ سیدھے راکیش ٹکیت سے بات کیجئے گا اور اسے کہیے گا بات چیت کی جائے میں ایک اسپسٹ کرتا ہوں اس آنڈولن کے کھالی راکیش ٹکیت نیتا نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں ان دنوں تو سرکھیوں میں بہی ہے نا الگ الگ کسان نیتا ہیں چالیس جتھے بندی ہے پنجاب سے ہریانے سے لے کہ پورا بھارک ہاں پتا ہے مجھے ان دنوں سرکھیوں میں تو راکیش ٹکیت ہی ایکٹیب نظر آتے ہیں نا سبھی کسان نیتاؤں سے بات کیجئے آپ کہیے کس سڑک پر دکت ہو رہی ہے گرمی بہت زیادہ ہے پریوار سے بہت دن ہم دور رہ لیے آپ کہہیے کسان نیتاؤں سے کہ بات چیت کریں اس کا سمادھا نکلنا چاہیے کسی کے ہاتھ کی کٹ پتلی نہیں بڑھنے میں نہیں چاہتی چونکہ گاؤں سے آئے ہوئے کسان بڑے بھولے ہوتے ہیں بڑے معصوم ہوتے ہیں سر کسی کے ہاتھ کی کٹ پتلی آپ کو نہیں بننا ہے اور کپی شریواستف جی سماجوادی پارٹی کہتی ہم کسانوں کے ساتھ ہیں کسانوں کے ہیت میں ہیں کیسے ہیت میں ہیں سڑکوں پر کسان ہیں سات مہینے ہو گئے آپ انہیں سمجھائیے نا کہ سولیوشن پر بات ہو جس جس حصے کو لے کر ویواد ہے جس حصے کو لے کر دکت ہے اس میں سنشوردنگ ہو جائے ماتجم سے میں شیوام جیت پر پستاؤ دیتا ہوں اور میں سوائم اس چیز کو لیڈ کروں گا میں سنیوکت مورکیے سے بات کریں میرے یہ چار پرشنوں کا جواب دے دیں یا چار پرشنوں پر ویچار کر کے آپ کے ہی ترو بتا دیں آپ کے چینل کے ترو ایک تو یہ کہ مولی آچواسن ایوام کرسی سیواؤ پر کرشک سسسکی کرن ایوام سنرکچر انوبند دے دیئے دو ہجار دیس اس کے سیکشن تین کو سمات کر دیں سیکشن تین کو سمات کر دیں اور دوسرا میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کرشک اتفار دیپار اور بانڈج سنوردن اور سوڑا ویدیت دو جار دیس اس کے اندر جو ایپی ایم سی منڈی کو یہ تہرے سمات نہیں کریں گے تو یہ پنجی کرن کی ایک فورمیلٹیز پوری انو اس پر رپڑنٹی بنوا لیں اور ان پر بھی چار پرسنٹ کی ٹیکس لگا دیں منڈی پر اگر یہ کر لیں تیسری چیز میں کہہ رہا ہوں کہ آوشیت بستو ادنیم پوروت انیس سو پچپل کو لاغو کر دیں اس میں سنشودن پورے دیش کے خلاف ہے آپ کے بھی خلاف ہمارے خلاف بھی گریب کے خلاف بھی ہمیر کے خلاف بھی کیونکہ یہ جمعہ کوری کو بڑھاوا دے رہے ہیں اور آپ آپ خود دیکھ لیجئے کہ ایک دو سو روپے لیٹر ہم لوگ سرسوں کرتے لیسی وجہ سے لے رہے ہیں کپیشی آپ کانون کے جن پوائنٹرز کا ذکر کر رہے ہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں یہاں ڈیبیٹ میں بیٹ کر تو ان کا سولوشن نکلے گا نہیں یہاں تو بات ہوگی نہیں باتچیت کی ٹیبل پر جا کر بات ہوگی آپ اتنی گیارنٹی لے لیجئے کہ کسانوں کو ہم منا کر باتچیت کے لیے بھیجیں گے یہ کہیے رچنا جی میں پوری گیارنٹی لیتا ہوں کہ شیوام بھائی یہ جو تین پوائنٹس میں نے بطایا او چوتا مست پہ گیارنٹی قانون یہ لائیں گے تو کیا شیوام جی فیصلہ کریں گے کیا شیوام جی فیصلہ کریں گے سرکار کی طرف سے آپ کیسی بات کریں شیوام جی کیسے گیارنٹی لے سکتے ہیں شیوام جی اتنی گیارنٹی لے سکتے ہیں کہ ہاں باتچیت کروا سکتے ہیں باتچیت آپ کیسی بات کریں کیا سرکار ہے کیا شیوام جی سرکار ہے آپ کیسی بات کریں سر شیوام جی سرکار تو نہیں ہے بیجی بی کے نیتا ہے وہ پچھ کر سکتے ہیں کہ ہاں تب باتشیت ہوگی ایسے باتشیت ہوگی اگر یہ سانشودان کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے فیور میں ہے ان چیزوں پر ان چیزوں پر بور کرنا چاہتے ہیں اس پر بھی کوئی ابھی وہ نہیں ہوا ہے بھی منتریوں پر سمو ہے جو کی مطلب پہلیوں پر اس پر بیچار ہو رہا ہے کہ اگر کچھ ایسا ہوتا ہے اس کو کوئی راستہ پر نکالنا پڑے گا ہمارے ساتھوں کسان شہید ہو رہے ہیں یہ جو ہماری سرکار ہے کہ وہ مو سے ایک شب بھی نہیں نکلے ہیں وہ ہم لوگوں کی پوری سمکتی ہے ہم لوگوں کی دیش میں تو ستیتی ہے کہ آن تک کسی نے ایسا نہیں بیکا کہ چھے مہینے ہو گے اور لوگ کسان اسے جرے سے بیٹھے ہیں درگی ہے وہاں کچھ میں کچھ آن پر نکالنا بڑے گا اور وہ سنشودان جو ہوں گیا ہم لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی جو ان کے فیور میں کرنا چاہتے ہیں کہ یہ چاہ رہے ہیں وہی سنشودان ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہوں اور پھر مل پا رہی تھے کوئی راستہ نکلے تو باقی ہم لوگوں کو پورا سمکتن ہے ان کو اور ہم جو ان کے ساتھ ہوا ہے انہائے ہوا ہے جس طرح سے اور پھر جس طرح سے ان کو ایک سرکار کو سب چانتے ہیں کہ جب بھی کچھ آپ کو کرنا ہے تو آپ ان کو آتنگ خوادی اور جس طرح سے آپ نے خلستانی اور یہ سب بولا ہے مطلب اب ایک بڑی عجیب سی سٹھٹی ہے کہ کسی کو بھی ان لوگ بیٹھ ہوئی ہے جب سرکار سے اور بیجی پی سے یہ امید ہے کہ کسانوں سے بات ہو سمادھان ہو اس میں ہاں ایسے شبد چھپتے ہیں آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن شرط پوار نے اگر یہ بات پچھ کی ہے تو یہ امید ہم کرتے ہیں کہ میڈییٹر کی بھومکہ میں شاید شرط پوار آئے اور سرکار اور کسانوں کے بیچ باتچیت کا راستہ نکالنے کی پوشش ہو آپ سبھی کا شیوم جی سوری چکی ٹائم نہیں ہے میں آپ کی بات اب نہیں کر سکتی شیوم جی کپیش جی اور بجیش جی سیما ملک جی بہت شکریہ ہمارے ساتھ اس ریبیٹ میں رہنے کے لیے کسانوں کو قریب سات مہینے سرکوں پر ہو چکے ہیں ہم چاہتے ہیں بھولے بھالے ماسوم کسان ہیں گاؤں سے آ کر یہاں شہروں میں سرکوں پر ہیں باتچیت کا راستہ نکالا جانا چاہیے اور کسان بھی یہ سمجھیں کہ کسی کے حد کے لیے کسی کو اپنے فائدے تلاشنے کے لیے وہ کسی کے ہاتھ کی کٹ پتھلی نہ بنے اور یہ سرکار کو اور بی جی پی کو بھی سمجھنا ہوگا کہ جو جو شب چھپتے ہوئے کسانوں کے لیے لے رہے ہیں ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں ناراضگی بھاری پڑ جائے کسانوں کی وقت ایک چھوٹے سے بریک کا لوٹیں گے موسیقی